میں نے پہلے تو یہ چھوٹا سا بنا لیا تھا پاؤچ تو اس میں میں نے ساری چیزیں اپنی یعنی یہ کنسیلئر فاؤنڈیشن وغیرہ ہی ایمیرون اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سو ویلکم بیک ٹو میر چینل تو ابھی میں کرنے لگی ہوں پیکنگ کیونکہ میں جاری ہوں ہریپور اور میرے پاس ہے چھوٹی بیبی کیوٹ سی دا فامو فامو آئی وی آج فاطمہ کا ہے تیسرا دن میرے پاس اور یہ میرے پاس آئی وی آج رکھنے کے لیے فاطمہ اوپر آو نا تو ابھی میری پیکنگ میں ساری کر رہی ہوں چیزیں وغیرہ رکھ رہی ہوں سارے کپڑے نکال لیے میں نے کیونکہ سر دو دن رہ رہے ہیں میرے جانے میں تو میں نے کہا چلو پیکنگ کر لیتی ہوں اب میں نے سارے میک اپ کا سامان رکھ رہی ہوں کپڑے نکال لی ہیں سینڈلز نکال لی ہیں لیمیٹڈ سامان لے کے جانا ہے پہلے کی طرح میں نے اتنا سارا سامان نہیں رکھنا ہے کیونکہ ممہ نے پہلے ہی بول دیا کہ نہیں ایک ہی بیک بنانا جس میں سب کچھ رکھنا ورنہ پہلے تو میرا سینڈلز بیک کا الگ دو میک اپ کا الگ ہر چیز کا الگ الگ چیزیں میں نے بنائی بھی تھی تو اب ایسا سین کچھ ہے نہیں کیونکہ ہم لوگ ہمارے ساتھ کوئی لڑکے وغیرہ بھی نہیں ہیں کہ ہم ساتھ میں ہو تو وہ اٹھا لیں ہم نے خود اپنا سامان یہ دیکھوں اس لڑکی کے کام یہ کیا کرنے میں لگیوی ہے آپ فرمو یہ ابھی سارا میرا کام چل رہا ہے پیکنگ کر رہی ہیں اور یہ دیکھیں براشز میں سے میں نے کہا ابھی کافی سارے میں نے نیو براشز لے ہیں اور یہ سارے کے سارے میں نے جو براشز سیٹ کی ہے میں اس کے اندر تو اب اس میں سے میں نے کہا کچھ کچھ لے جاؤ ہوں جو براشز کام کی ہیں اتنا دو زائرے화ں پر اتنا کام آنا نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا تھوڑے بودھ برشیز میں لے کر نا کر لیتے ہیں اور یہ لڑکی مجھے تنگ کر رہی ہے اور وہاں میری چل رہی ہے پیکنگ جانے کی تو پھر بس ابھی ہم لوگ پیک کر رہے ہیں ابھی اس وقت رات کے بچ رہے ہیں دو میں ابھی مما کے گھر سے آئی ہوں کچھ سامان وہاں تھا تو میں لے کر آئی ہوں تو ابھی ہم کرتے ہیں پیکنگ اور یہ دیکھو یہ لڑکی تنگ کرنے میں لگی باقی میک اپس وگر ابھی میں اٹھا رہی ہوں بس چلی لے چیزیں رکھ رہی ہوں جو سامانے تھا کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں سب کچھ بھول دو بھیکپ نہیں بھولو کہ یہ چیزیں لاس مومنٹ پہ رہ جاتی ہیں اس لیے میں نے کہا جلی لے پیک کرتے ہیں تو پھر باقی بھی آپ کو میں پیکنگ دکھاتی ہوں پھر ملتے ہیں بعد میں بھائے نور فاتمہ تھنڈ لگ لی آپ کو چیدی لگ لی ہے نور فاتمہ کو ایسی میں اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ بھائی دیکھو بلیک والا کا لڑکا تھا اور پورا لگا دیا فیس پر پلٹے کام اس لڑکی کے مزا رہے ہیں یہاں پر آپ کو مجال ہے بتاؤنا ان کو اچھا مجال ہے بتاؤ جدی شی میری پیاری بیٹی ہمارے گر میں رونا کائیوی یہ جب ابھی خیر ابھی تو میں اس کے ساتھ ہی جا رہی ہوں اگر میں نہیں جا رہی ہوتی تو مجھے بہت رونا تھا لیکن ابھی میرا دل اس لیے مضبوط ہوا کیونکہ میں ابھی ساتین لوگوں کے جا رہی ہوں باقی میری فیملی جو میرے سسرال والے ہیں سارے میری چھوڑی نندے اگر میں بہت پیار کر رہی تھی اب ان کا دل اداس ہوگا جب فاتمہ چلی جائے گی ابھی میں نے پہلے تو یہ چھوٹا سا بنا لیا تھا پاؤچ تو اس میں میں نے ساری چیز اپننگ یعنی کنسیلر فاؤنڈیشن وغیرہ مسکارا اور یہ سب رکھا ہے میں نے اور باقی میں برشز وغیرہ ہی دیکھیں دیکھے جاری ہوں اس میں سے سلیکٹ کر دی کون سے لے کے جاؤں یہ بہت زیادہ ہو جاتے تو میں نے ابھی کچھ یہ بڑے بارے برشز رکھیں کیونکہ وہاں پر شادی بھی ہے اس ورہ سے میں توبہ زیادہ ایکسرائی رکھ رہی ہوں کہ آپ ہی وغیرہ ان لوگوں کو تیار کرنے کے لیے مممہ کو خود ہونا ہے اور یہ چھوٹے والے بھی برشز رکھیں یہ بھی بڑھا ہے یہ سارے چھوٹے برشز تو بہت سارے لیکن اب سارے لے کے جان سکتی ہوں تو جو میرے کام کے تھے سب ہی کام کے لیکن دبل نبل برشز جو ہے میں نے اسے لے لیے سارے اور یہ مجھے اتنا اچھا ہو گیا میرے لیے کہ میرا میک اپ سیف رہے گا ورنہ چوپا رہے کس چیز میں دلو ڈبے میں دلو کسی میں بھی دلو تو ایک میں نے یہ بنا لیا اور ایک پورا اس پر یہ کا بنا گا اس میں سارے میک اپ رکھے اس کو فولڈ کر لوں گی اچھا یہ رکھ لی ہے اچھا امیسے میں ساری کٹ وغیرہ جو ہے میں ایک ہی لے کے جاؤں گی یہ فولڈنگ والی ہے اس میں سارے شیڈز وغیرہ سب شمر بھی ہے اور نیوڈز کلر بھی ہیں سب کچھ اس کے اندر ہے میں بس یہ لے کے جاؤں گی ایک ہائلٹر کی کٹ ہے میرے پاس یہ دی اور یہ تو بہت اچھی بھئی کٹ ہے ایک یہ لے کے جاؤں گی ایک نیوڈز کلر کی چھوٹی سی کٹ ہے وہ میں ماما کی گر ہے یہ دو لے کے جاؤں گی ادر وائز میں بہت ساری کٹ ہے لیکن وہ سب نہیں لے کے جا سکتی ماما نے مجھے بولنا ہے کیوں لے کی کٹا میکپ اور یہ میکپ فکسر میں لے کر آئیں گی نیو اور یہ بھی میں آپ کو دکھا رہے تو یہ ختم تھا تو یہ نیو لے کر آئی ہوں اور یہ ساتھ لے کے جانا ہے اور باقی اس میں سے اب لپسٹکس سیلیکٹ کرتی ہوں ایسے تو گلوز بھی الگ ہیں یہ رہے اور یہ نیوڈ لپسٹکس بھی الگ ہیں اب ان میں سے میں نے کہا دیکھتی ہوں کیا لے کے جاؤں اگر ساہی رکھوں گی تو دیکھ لوں گی جو سب رکھنے باقی ہیں تو دو میری ہوتی ہے فیوریٹ کلرز ہیں ٹھیک ہے برشا تو لپسٹکس جو ہیں وہ رکھ لیتے ہیں ہم چاہیے رٹ کلر کی ہے اور اس کے اندر لپسٹکس تو بیسے بھی شیئٹس رکھنا ہے کچھ یہ بھی رکھنے گی گلوز بھی رکھنے گی کچھ تو فاتما تنگ نہیں کروں مجھے باقی فاؤنیشن وگرہ میں نے ایک دو رکھنے ہیں اور ایک لے کر لیانا ہے میں نے نا کیونکہ سارے شادیوں میں تیار شیار ہو کے سب ختم ہو گیا یہ فیس پاوڈر میں رہی ہے جو نے ہیوز کرتے ہیں گلیمبرز کا بھی یہ نیو لے کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ سب اس میں رکھیں پھر میرے جو پیکنگ ہوگا جو بے گ ہوگا بڑا والا اس کے اندر میں رکھ دوں گی لیکن مجھے تینشن یوں گی کہ کچھ چیز ٹوٹ گئی یا نہیں ایزی لی آرام سے یہ چیزیں چلی جائیں گی چلو پھر باقی سب کچھ پیک کر کے اور سارا سمان پر کر کے میں آپ لوگوں کو لکھاتے ہیں اور ابھی کر رہی ہوں میں پیکنگ اپنی یہ میں نے ابھی اپنے ڈریسز پریس کر کے یہاں پر رکھتی ہیں سب اور ابھی کچھ یہ پریس کی کچھ یہ اور یہ فاتما جو ہے مجھے تنا تنگ کر رہی ہے اپنے کپڑے لالا کے رکھ رہی ہے اور یہ میں تنی مہنہ سے میں نے پریس کی ہیں کپڑے اور یہ بھی کر رہے ہیں اور کچھ ابھی میں رکھ رہی ہوں نکال بھی رہی ہوں بس اسی میں لگی ہوں اور ابھی دو دھائی بچ کے رات کے تھک گئی میں تو اب اسٹارٹ کی اور اب اسی تھک گئی یہ سب پریس کی ہے میں نے یہ دیکھو اس لڑکی کو نین نہیں آرہی بلکل بھی اور میرے روم کی حالت دیکھیں کیا قریب یہ میں نے حالت اور ارسلان یہاں سو رہے ہیں اور یہ دیکھو اب بلینکٹ لیا کیونکہ ایسی چل رہا ہے اور ارسلان کو تو بہت زیادہ ہی ٹھن لگتی ہے اور یہ فامو کی بچی دیکھو اس نے مجھے تنگ کیا پیکنگ کی کرنے دیری میری دیکھیں پیکنگ چل رہی ہے اور ابھی مجھے کچھ چیزیں سمجھ بھی نہیں آرہی میں کیا کروں اور یہ کہہ رہی میرے کپڑے بھی رکھو اور خود لگی بھی تے بنانے میں ابھی ساڑھے تین ہونے والے اور اس کو نین نہیں آرہی فاتمہ نین نہیں آرہی یہ دیکھو یہ اپنے کپڑے رکھ رہی ہے نور فاتمہ نین نہیں آرہی نین نہیں آرہی مجھے کلو مجھے مجھے کلو مجھے مجھے کلو نا مجھے کلو مجھے کپڑے رکھے اچھے مجھے پپو کلو آپ جا رہی ہو کدھر جا رہی ہو نین نہیں آپ کہاں جا رہی ہو ہاری پور ہاں جا رہی ہو یہ جا رہی ہو کدھر جا رہی ہو اوڈل اوڈل کدھر اوڈل اوڈل بولو ہاری پول چلو شکریہ ڈلی لے ڈلی لے ڈیو ڈلی لے موسیقی